شو فرینز اچھرکیال آدھاب نمشکار اون پیسپ میں آپ لوگوں کا ایک بار فرش شوگت ہے جتنے بھی اون پیسپ کی فاؤنڈنگ ممبر ہیں ان لوگوں کے من میں ایک سوال ہے او کنیٹ کا فائنل فیگر کیا ہے اس میں کتنا اماؤنٹ ڈیپوزٹ کرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا آپ بتا سکتے ہیں تو او کنیٹ کا فائنل فیگر آ چکا ہے آپ لوگوں کو بتا دے او کنیٹ کا فائنل فیگر ایک سو تیتالیس ڈالر آپ کو ڈیپوزٹ کرنا ہوگا او کنیٹ کے پیکج بائی کرنے کے لیے تین مہنا کا اگر پیکج بائی کرتے ہیں تو آپ کو اپنے جیب سے ایک سو تیتالیس ڈالر دینا ہوگا بانکی جو خاص کر کے یہ ریشٹ اماؤنٹ ہے کمپنی آپ کو بونس کی روپ میں دے گی سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دے یہاں پہ ایک شوال اٹھتا ہے کہ ایک سو تیتالیس ڈالر بہت ہی موٹا رقم ہوتا ہے اور انڈیا کی بہت سرے گریب فاؤنڈر یہ سوچ رہے ہیں اتنا موٹا رقم ہم کیسے پیکر ہیں تو آپ لوگوں کو بتا دے کہ اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اتنا موٹا رقم کیسے پیکر ہیں یہ اچانک سے نہیں ہوا ہے آپ لوگوں کو پہلے سے پتا ہے کہ دوبارہ یہاں میں کم سے کم ڈیٹھ سو ڈالر ڈیپوزٹ کرنا ہوگا حالانکہ اس کی فگر سے تھوڑا سا کم ہے لیکن آپ کو پہلے سے پتا ہے اسی لئے اگر آپ سوال اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ بات آپ کو پہلے سے پتا ہے لیکن بہت سرے ایسے فاؤنڈر ہے جو بہت زیادہ ایکسائیڈڈ ہے بلکل ریڈی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھمال مشا دیں گے حقیقت میں اس کے پاس پیسہ ہے جلدی ڈیپوزٹ کریں گے اور وہاں پہ آپ کمانا بھی سٹارٹ کریں گے یہ بات صحیح ہے کیونکہ اب جو ہمارا یہاں پہ کام ہوگا وہ انکم پہ کام ہوگا اب شوال یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو یہاں پہ ایک سو تیتالی ڈالر دیں گے تو ہم کو یہاں پہ کتنا انکم ہوگا کیونکہ ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے ٹیم ہوتا تو ہمارے پاس کمیشن ہوتا اور ٹیم نہیں ہے تو کمیشن نہیں ہوگا تو ہم ایک سو تیتالی ڈالر تو ڈیپوزٹ کر دیں گے لیکن تین مہنہ کے اندر ہمیں کتنا انکم ہوگا اور اگر ہمارے پاس تین مہنہ کے اندر کوئی بھی انکم نہیں ہوا تو کیا دوبارہ ہمیں پھر ایک سو پچیش ڈالر دینا ہوگا پر مہنہ کے لئے یا پھر تین مہنہ کا ڈیپوزٹ کرنا ہوگا تین سو پچھتہ ڈالر کیا بے گر انکم کم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو اب یہ بات ہوتی ہے کہ آخر کار ہمیں اس تین مہنہ میں کتنا اماؤنٹ یہاں پہ ڈیپوزٹ کرنا ہوگا اور ہمیں کتنا انکم ہوگا جہر سی باتیں آپ لوگ ایک بات سوچ لیجئے اگر تین سو پچھتہ ڈالر یہاں پہ تین مہنہ کا لگتا ہے تو ہمیں تین سو پچھتہ ڈالر سے زیادہ ہی انکم ہوگا کیونکہ کمپنی نے کہا تھا کہ ہم آپ کے وائلٹ سے ہی ڈیڈک کر لیں گے ہر مہنہ کا پرچیز والا پیسہ مطلب جتنا بھی آپ یہاں پہ دو پیسہ دے رہے ہیں اور اگلا مہنہ جب آپ کا یہاں پہ ڈیڈیکشن کا سماعہ آگیا کمپنی آپ کی وائلٹ سے ڈیڈیکشن کر لے گا اس کے مطلب یہ ہوا کہ منیمم ایک سو پچیش ڈالر سے زیادہ آپ کے ہر مہنہ میں انکم ضرور ہوگا دوست